اسلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں جی سٹارٹنگ میں ہی آپ کو اندازہ ہو کیا ہوگا کہ میں بنا رہی ہوں پکوڑے ہان جی میں بنا رہی ہوں پکوڑے سبسیوں کے وہ بھی اپنے سٹائنٹ میں جو کہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے بہت ہی کرسپی بنیں گے اور رمضان کی ہے آمد آمد تو میں نے سوچا چاہیں یہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے جی تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف میں نے لیا ہے بیسن ایک پاؤ اس کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے اب میں اس میں کچھ مسالے شامل کروں گی جس میں ہیں لال کٹی ہوئی مرچیں ونٹی سپون لال پسی ہوئی مرچیں نہیں ہے میں نے ونٹی سپون ہلدی لی ہے میں نے اس میں ہافٹی سپون سفیز زیرہ اور سابود دھنیا میں نے اچھی طرح سے کوٹ لیا ہے اور وہ بھی لیا ہے میں نے ونٹی سپون نمک لیا ہے میں نے ونٹی سپون تمام چیزوں کو پیسن میں میں نے شامل کر دیا ہے اچھی طرح سے اس کو ہم مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ڈالتے ہوئے اس کا پیسٹ بنائیں گے اچھے طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹ لیاں اس طرح کی نہ رہیں اور یہ بلکل ایک اچھا سا یہ دیکھیں پیسٹ تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو تھوڑی دیر سائٹ پہ رکھ دوں گی جب تک میں اپنی تمام سبزیوں کی کٹنگ کروں گی میرے پال جو سبزیاں گھر میں موجود ہیں میں نے وہ لے لی ہے آپ چاہیں تو اور بھی سبزیاں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ بیگن ہے پھول کو بھی ہے وہ میرے پاس نہیں تھیں تو میں نے جو ہیں انہیں کی کٹنگ کر لی تمام چیزوں کی میں نے یہ کٹنگ کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام سبزیاں یہ ون کپ ہیں ایک ایک کپ ہیں کٹنگ ہو کے سبزیاں کم اور زیادہ آپ کر سکتے ہیں اب میں تمام سبزیوں کو بیسن میں شامل کروں گی میں نے لی ہے بندگو بھی پیاز پالک آلو شملا مرچ ہرہ دھنیا اور دو تین ہری مرچیں اور میں نے اس کو اچھے سی کٹنگ کر کے رکھ دیا تھا اب یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں میں بیسن میں ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کروں گی بیسے تو پکوڑے کتنی ہی قسم کے بنتے ہیں بہت سی ریسیپیز ہیں اس کی بہت سی لوگ اپنے اپنے سٹائل میں بناتے ہیں لیکن یہ ریسیپی بھی آپ ٹرائی کیجئے گا یقیناً آپ کو پسند آئے گی اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے کیونکہ بیسن رکھے رکھے اور زیادہ گھڑھا ہو گیا ہے تو ہمیں اس کا ایک اچھا سا پیسٹ تیار کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہے اس میں بیسن جو ہے وہ کم ہے سبزیاں جو ہیں وہ زیادہ ہیں اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بیسن بھاریپن کرتا ہے تو آپ کو اس پکوڑوں سے بھاریپن بھی محسوس نہیں ہوگا تیل گرم ہو چکا ہے ہمارا اب ہم تمام پکوڑے اس میں اس طرح اپنا ہاتھ کو بچاتے ہوئے آپ نے پکوڑوں کو اس میں ڈالنا ہے افتاری کی ٹائم ہم لوگ بہت پانی پیتے ہیں پکوڑے کھاتے ہیں اور باب میں ہمیں لگتا ہے بہت بھاری ہو گیا لیکن آپ جب یہ والے پکوڑے کھائیں گے تو آپ کو ایسا کچھ فیل نہیں ہوں گا اور آپ کو بہت اچھے لگیں گے اور اسی بہانے جو بچے ہیں وہ بھی سبزیاں کھا لیں گے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کا جب کلر چینج ہو جائے یہ ہلکے ہلکے سے نیچے سے سکھ جائے تو ہمیں ان کو پلٹنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کا کلر چینج ہو رہا ہے ہمیں اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر گولڈن ہو ایسا نہ ہو کہ یہ کالے ہو جائیں کیونکہ نہ پھر یہ دیکھنے میں اچھے لگیں گے اور نہ ہی یہ کھانے میں اچھے لگیں گے یہ دیکھیں ان کو پلٹتے رہنا ہے آپ نے جہاں جہاں سے اس سکھ جائیں اور پھر یہ میں اب اس کو نکال رہی ہوں یہ دیکھیں کتنے کرسپی لگ رہے ہیں اب اس سے یہ دیکھیں آپ اور ان کا کلر بھی کتنا شاندار ہے تو اسی طرح ہم نے ان کو نکال لینا ہے بنانا ہے اب میں اور پکوڑے بھی اسی طرح بناتی رہوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ریسیپی سے فائدہ اٹھا سکیں اور رمضان میں اس ریسیپی کو انجوائے کر سکیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں یہ ہمارے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا ان کا کلر ہے انشاءاللہ میں اور بھی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی رمضان کے حوالے سے جو ہم افتاری میں چیزیں بناتے ہیں جو ہماری ڈیلی ایک مہینے تک روٹین میں رہتی ہیں زیادہ تر یہ دیکھیں آپ کیسے لگ رہے ہیں آپ کو آپ بھی انجوائے کیجئے گا میں نے تو کھا کے دیکھے ہیں بہت مزیدار ہیں یہ دیکھیں یہ اندر سے بھی گلے ہوئے ہیں اور باہر سے بھی کرنچی اور کرسپی ہیں تو آپ اس کو کوئی بھی اچھی سی چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ مزیدار سی انجوائے کر سکتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاصل ہوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ